نام مہاد بنصف نے سازش کر کے پاکستان کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ تباہ کرنے کی کوشش کی اس زمانے کی حکومت نے پی کل آئی بوٹ کو ختم کیا وزیراعظم شہباز شریف ایک بار پھر برس پڑے اسلام آباد نے جنا میڈیکل کامپلیکس کا سنگی بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پی کل آئی میں آج تک ہزاروں مفت آپریشنز ہو چکے ہیں علاج تعلیم عام آدمی کی ترقی پر سیاست نہیں کرنی چاہیے معاشی اور سیاسی استقام ہوا تو کامپلیکس سال میں مکمل ہو جائے گا اور جس سے پورے ملک کو فائدہ ہوگا پھیپڑوں اور گردوں اور کینسر کا علاج بلکل مفت کیا جائے گا جگر کے علاج کا ہسوال آج بھی ہے مگر اس کے اوپر جو آپ یاد کریں میں وقت نہیں زائے کرنا چاہتا مگر یہ ایک دل خراش واقعہ ہے تاریخ کا کہ کس طرح ایک ایک سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی کی آئی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی حالانکہ پی کی آئی بننے سے پہلے مریض ہندوستان جاتے تھے جگر کے علاج کے لیے اور دوسرے ممالک پر جاتے تھے پچاس پچاس لاکھ روپیہ فی مریض جگر کی پیبندکاری یا اس کے علاج کے لیے خرچ ہوتا تھا کٹنی کے اپنے گردے کے علاج اور گردے کی پیبندکاری کے لیے یہ بھی کی آلائی میں اللہ تعالیٰ کے فدو کرم سے آج ہزاروں آپریشنز ہو چکے ہیں اور پیمانہ کیا ہے کہ غریب آدمی کو وہاں پر فری علاج ملتا ہے چاہے وہ پیبندکاری ہے چاہے وہ میڈیکل ٹریٹپنٹ ہے اور جس کے پاس وسائل ہیں وہ وہاں پر اپنے اخراجات ادا کرتا ہے یہی فلسفہ یہاں پر جناہ اسپتال میں انشاءاللہ یہاں پر ہوگا کہ غریب آدمی کا علاج سو فیصد فری ہوگا ایک دھیلہ اس کو خرچنے کی ضرورت نہیں ہوگی